درد دمدار پرفومنس آتی دیکھئے ٹاٹا موٹرز کی پک آف آج کی مارکٹ ٹاپ ٹرین میں پہلا سٹوک اور ہر ایک پیم آنے پر نمبر بہتر ہیں امیس سے زیادہ دوزار پانسو پتاس کروڑ کے منافق آنمان تھا پانچار چار سو کروڑ آیا ہے آئے میں پینتیس پرسن کی بڑھت ہے کام کاجی منافق سنتالیس پرسن بڑھا ہے اور بارہ پرسنٹ کے اوپر کے مارجنز جی ایل آر میں بھی دمدار پرفومنس آئی ہے اور کرج بھی کم کیا ہے یعنی کہ ہر ایک پیرامیٹر پر کمپنی کی بہت شاندار پرفومنس اور بروکریجز کی طرف سے اپگریڈ بھی تگڑا پردرشن ڈی ایل ایف کا بھی دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر پروفٹ میں دیکھیں تو ایک تالیس پرسنٹ کی مضبوطی دیکھنے کو ملی ہے ابیٹا مارجن ہر فرنٹ پر تگڑا پردرشن تو آیا ہی ہے بروکریجز کا بھی بھروسہ اس میں بڑا ہے پرائس ٹارگٹ بڑا ہے سی ایل ایسے نے خرید کیس سالہ دی ہے پرائس ٹارگٹ چار سو اٹھاون سے پانسو چالیس کر دیا ہے تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پری سیل ایسٹیمیٹس بھی ہیں وہ بھی یہاں پر ودھی کر دیئے ہیں بہت شاندار نتیجہ آیا ہے ایچ پی سیل کے بھی منافع دمدار اٹھا گناہ بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے اور وہ آیا ہے تین ہزار دو سو بائس کروڑ پر ہمارا انوان تیبی سو ستتر کروڑ کا تھا مارجن ساڑھے چار پرسن کے آس پاس پہنچتے ہوئے دکھے ہیں تین مونہ ہوتے ہوئے اور جی آرم چودہ ڈونر کے اوپر کے کافی مجبوط کہے جائے گی اس کے ساتھ ہی نظر آئی جیل پر بھی ہے اگر اس کے پیرز کے مقابلے دیکھیں تو پردرشن اتنا اچھا رہا نہیں ہے ٹھیک ٹھیک نمبرز رہے ہیں لیکن سٹریٹ ایسٹیمیٹ سے رہے ہیں کمزور پروفٹ تین سو تیس کروڑ کے آس پاس کرائے ہیں ہمارے ایسٹیمیٹ سے کچھ کم ریونیوز میں گراوٹ دکھی ہے ایبیٹا آٹھ دشم نوار پرتشت اور مارجن پر نظر ڈالی جائے تو ایسٹیمیٹ سے یہ بھی رہا ہے کچھ ٹھیکا بروکریج نے یہاں پر پرائس ٹارگیٹ کچھ بڑھائے ہیں اور سب سے مضبور ٹارگیٹ یہاں جیفریز کا دیکھنے کو ملا ہے جنہوں نے پاپ سو ساٹھ کا دیا نیا ٹھیک منا پوراں فائننس ملے جو لے نتیجے اور ایک خبر یہ بھی کہ ان کے ایم دی اور سیو کو ایڈی سے جو ایسٹ اٹیچمنٹ کرنے کا تھا اس سے دو ہفتے کے لیے رہات بھی ملی ہے لیکن منافعہ ان ساٹھ پرسنٹ بڑھ کر آیا ہے چار سو پندہ کروڑ ہمارا انمان بھی چار سو دس کروڑ تھا کا تھا نیٹ انٹرس انگام گیارہ سو پچیس کروڑ پر رہی ہے اور ایسٹ انڈر منیجمنٹ یہ قریبن انگریمنٹ سترہ پرسنٹ بڑھی ہے انٹرنلز بہتر رہے ہیں لیکن پروفٹس میں یہاں پر کچھ سلپج ضرور دکھا ہے پروفٹ گراہ ہے آلماست چاوٹھ پرتشت کی کمزوری وہاں دیکھے گروس ریٹن پریمیم یہاں پر ساڑھے چودہ پرسنٹ کی وردی دیکھنے کے ملی ہے وین بھی مارجنز ہیں ان میں یہاں وردی دیکھی ہے اور ایو ایم پر نظر ڈالے چودہ پرتشت کے پاس وہاں پر بڑھت درج ہوئی ہے منافع گٹ کر آیا ہے دو پرسنٹ ہمارا انمان دو سو اسٹی کروڑ کا تھا اس سے بہتر دیکھ رہا ہے تین سو سولہ کروڑ لیکن آئے چار پرسنٹ بڑھی ہے مارجنز تیس پرسنٹ کے سامنے ساڑھے تین تیس پرسنٹ لیکن وولیوم میں ڈی گروہ ہے ایک پرسنٹ وولیوم گٹ گٹا ہے جبکہ تین سے چار پرسنٹ کی گروہ تھی ہے اور ٹوٹ پیسٹ میں مارکٹ شیر کم بھی کیا ہے حالانکہ بروکری جیس کی طرف سے اپگریڈ آئے ہائیس ٹارگٹ جیفریز کا ہے سترہ سو پچاس سے اٹھہ سو پچاس کیا ہے تگڑی تو نمبرز ہم نے نوین فلورین کے بھی دیکھے ہیں پروفٹس میں کیاسی پرتشت کی وردھی یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے آئے کے فرنٹ پر ستر پرتشت سے ادھیک کی مضبوطی اور ایبیٹا ایک سو چودہ پرتشت چڑھا ہے مارجنز میں تگڑی سٹرنٹ دیکھنے کو ملی ہے اٹھائیس ساڑھے اٹھائیس پسنٹ کا اسٹیمنٹ تھا اور آلمونس تیس پسنٹ کے پاس کے نمبرز ہیں جیفریز نے سٹاک پہ اپنا اپگریڈ جاری کیا ہے ہولڈ سے بائی کی یہاں پر جو پوائنٹ ہے ٹرگر کیا ہے اور ٹارگٹ بھی دیکھا جائے تو تگڑی بڑھت کی ہے بیالی سو پیتیس سے بڑھ کر اب یہ چھپن سو دس کا نیا لکش دے رہے ہیں ادانی گروپ کے شئروں میں دھیر ساری خبریں ہیں پہلا تو یہ کہ ادانی ہندن مرک معاملے میں سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہونے والی جو سیبی نے چھ مینے کا سمائے مانگا ہے اس پر سپریم کورٹ ویچار بھی کرے گا ہو سکتا فیصلہ بھی دے دے ادانی گروپ کی تین کمپنیاں ادانی ٹرانسویشن، ٹوٹال گیس اور ادانی جدین تین ایس ایس ایم سے باہر ہو رہی ہے وہیں ادانی انٹرپریزز اور ادانی ٹرانسویشن QIP کے جدین 21,000 کروڑ روپے جھٹانے جا رہے ہیں اور ادانی گوین انرجی کی جو بیٹھک 13 مہی کو ہونے والی تھی اب ٹلکر 24 مہی کو ہوگی اور اس میں پونی جھٹانے پر ہوگا ویچار 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 رکشا منطرالے نے 928 ایٹم کی چوتھی لیس جاری کی تو لگتار یہ ہمارے ریڈار پر بنے ہوئے ہیں اور رہے گی یہاں پر نظر